بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ویلکم بیک ٹو می چینل ریسیپی بائی سارا سکیچن آج کل برسات کا موسم ہے اور موسم بہت خوشگوار ہو جاتا ہے بارش کے بعد تو ایسے میں شام کی چائے کے ساتھ کوئی نہ کوئی سناکس کھانے کو دل کرتا ہے کیوں نہ کوئی ایسے سناکس بنائے جائیں جو بہت جلدی سے جھٹ پٹ سے بن بھی جائیں اور بالکل لوگ کوسٹ ہوں تو ایسے میں یہ نمک پارے بہت ہی فیزیبل رہتے ہیں اتنے مددار اور اتنے خستہ تو چلی ان کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں شروع سے لے کر انٹ تک دیکھئے گا میں نے ایک بول میں ایک کپ کے برابر چھنا ہوا میدہ ڈال لیا ہے بس ایک کپ پورا برابر لیول اس میں ڈالوں گی وان فورت کپ ملٹیڈ گھی روم ٹیمپریچر پہ اور اس کے بعد وان فورت کپ اگزیکٹلی پانی وہ بھی روم ٹیمپریچر پہ وان فورٹ ٹی سپون سالٹ وان فورٹ ٹی سپون اجوائن ہاتھ پہ مسل کے اس کی بڑی اچھی سی مہک اس میں سے آتی ہے وہ ڈال دیجئے ان سب چیزوں کو آپ نے کسی بھی سپیچلہ کی ہیلپ سے یا ہاتھ کی ہیلپ سے اچھے طریقے سے مسل لینا ہے مکس کر لینا ہے یہ دیکھیں بلکل جس طرح ہم آٹے کی طرح گونتے ہیں اس طرح گون لیں آپ کو ڈرائی ڈرائی لگے گا لیکن آپ نے گونتے جانا ہے اسی ریشو کے اندر یہ بلکل اچھے طریقے سے گنس جائے گا اور یہ دیکھیں اس کی میں نے ایک سوفٹ سی ڈو بنا لی ہے اب اس ڈو کو آپ دیکھ کلنگ ریپ کے اندر اچھے طریقے سے ریپ کر دینا ہے یہ دیکھیں میں نے اس کو کلنگ ریپ میں ڈال دیا ہے اور اس کو میں کور کر کے کاؤنٹر کے اوپر ہی چھوڑ دوں گی اور کاؤنٹر پہ آپ نے روم ٹیمپریچر کے اوپر اس کو چھوڑنا ہے فور فیفٹین منٹس تو بس اس کے اندر اس ڈیوریشن میں یہ اچھی طرح سے سیٹ ہو جائے گی سوفٹ ہو جائے گی پندرہ منٹ کے بعد میں نے اس کو اوپن کر لیا ہے اور یہ بڑی اچھے طریقے سے سوفٹ ہو گئی ہے اس کو ہم ٹو ایکول پارٹس میں ڈیوائٹ کر لیتے ہیں تو یہ دیکھیں میں نے اس کو ایکول پارٹس میں دو ڈیوائٹ کر لیا ہے اب ایک پارٹ کا میں پیڑا بنا لوں گی اور اس کو میں روٹی کی طرح بے لوں گی اور دوسرے حصے کو میں اسی کلنگ ریپ میں ریپ کر کے اس وقت تک رکھ دیتی ہوں جب تک میں نے اسے یوز نہیں کرنا کاؤنٹر پہ آپ نے اپنے میدہ ڈسٹ کر لینا ہے اوپر نیچے پیڑے کے تھوڑا سا میدہ ڈسٹ کیجئے تاکہ یہ چپ کےنا اور اس کو روٹی کی طرح ہم نے بیلنا ہے اس کو ہم روٹی کی طرح پورا پھلا لیں گے اچھے یہ بہت سوفٹ ہے اور یہ بہت اچھے طریقے سے پھیل جائے گی آپ نے اس کی سائیڈز کو بھی ہم نے اس کی چپکا ہوا اسی لیے چھوڑنا ہے تاکہ یہ کاؤنٹر کے ساتھ اچھے طریقے سے چپک جائے اوپر نیچے ہم نے میدہ ڈسٹ کر لیا ہے تو اس کو ہمیں اکھارنا بھی بہت آسان ہو جائے گا کسی بھی کٹر کی ہیلپ سے ہم پہلے سٹریٹ کٹس لگائیں گے اس طریقے سے اور کوشش کیجئے گا کہ آپ کے سارے کٹس کی جو ورث ہے وہ سیم ہی ہو اور اس کے بعد ہم اس کو اس طرح سے ترچھے روخ میں ہم کٹیں گے تاکہ اس کی اگزیکٹلی نمک پاروں والی جو وہ ایک ڈائیگنل سی شیپ ہوتی ہے وہ بن جائے یہ دیکھیں اس طرح سے کٹنے سے اس کی پروپر ڈائیگنل شیپ جو ہے وہ آ رہی ہے کوئی بھی سکریپر لے لے اس طریقے سے اور اس سے ہم اس کو اکھاریں گے تو یہ بہت ہی آسانی کے ساتھ جو ہے نا کاؤنٹر سے یہ آپ کے بورٹ سے علیدہ ہو جائے گا یہ دیکھیں سارے نمک پارے آپ کے پاس آ گئے ہیں اس طرح سے علیدہ علیدہ ہے تیل کو اچھی طریقے سے آپ نے گرم کر لینا ہے اور جب اس پہ ببلز بننے سٹارٹ ہو جائیں تو آپ نے ان کو اس میں ڈال دینا ہے ایک دم ڈالتے ہی آپ کی ببلز آ رہے ہیں اٹمینز آپ کا تیل جو ہے وہ وہ اچھے طریقے سے گرم ہو چکا ہے سپیچلا کی ہلپ سے جو بھی آپ اس میں سٹینر یوز کر رہے ہیں اس کو تھوڑا سا ان کے اوپر دبا دیجئے اس سے یہ ہوگا کہ جو نمک پارے ہیں ان میں جتنا آئل ملے گا وہ پھولیں گے اچھے طریقے سے تو ویسے تو اس کے اندر جتنا زیادہ تیل آپ ڈالتے ہیں اتنا ہی زیادہ اچھا ریزلٹ آتا ہے تو یہ دیکھیں بہت اچھے طریقے سے ہم نے پہلے ہائی فلیم پہ کرنے ہیں اور اس کے بعد فلیم کو لو کر کے تھوڑا سا کوکنگ ٹائم ان کا زیادہ کر دینا ہے تو یہ آپ کے بڑے خستہ سے اس طریقے سے گولڈن براؤن کلر کے آ جائیں گے بہت زیادہ بھی آپ نے ڈاگ براؤن نہیں کرنے بس اتنا اچھا ان کا کلر یہ بدامی سا آ گیا ہے اب ہم ان کو لیدہ کر لیتے ہیں کسی بڑے چھرنے میں ڈال دیں تاکہ ایکسیس آئل جو ہے وہ سارا ڈرین ہو جائے اور اس کے بعد میں نے اس کو جس میں بھی آپ نے سرف کرنا ہے اس میں بھی کوئی نہ کوئی بلوٹنگ پیپر یا پھر نیوز پیپر لگا کے ان کو ڈالیں تاکہ اس میں سے جتنا بھی ایکسیس آئل ہے وہ نکل جائے آئی ہوپ سو آپ کو یہ خستہ مزیدار سی ریسیپی پسند آئی ہوگی یہ دیکھیں کتنے خستہ ہے یو کین سی تو اگر ریسیپی آپ کو اس پوائنٹ پہ اچھی لگ رہی ہو تو پلیز اس کو لائک شیئر ضرور کیجئے گا چینل پہ نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں زیادہ زیادہ ویڈیو کو شیئر کریں فرینڈز اور فیملی کے ساتھ اور چائے کے ساتھ اسے انجوائے کریں اپنا بہت سا خیال رکھیں اور مجھے دعاوں میں یاد ہے کہ مجھے دے اجازت نیکس ویڈیو تک اللہ حافظ